لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سننے بی دعوت میں ایک دعا منقول ہے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ يَتَخَبَّطْنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ یعنی اور اس سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ مرتے وقت مجھے شیطان خبطی کر دے پاگل کر دے کہ اسلام کی موت نہ ہو ایمان کی موت نہ ہو اسی طرح ایک اور روایت بحوالہ امام مسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں یہ وہ واقعہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے اور ایک آدمی ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا دمات عزدی یہ قبیلہ عزد سے تعلق رکھتا تھا تو وہ مکہ آیا اور اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پتا چلا تو لوگوں نے تو یہی مشہور کر رکھا تھا کہ معاذ اللہ آپ دیوانے ہیں مجنون ہیں آپ پر جن کا سایہ ہے تو اس نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپروچ کیا سیرت النبوی کے شروع کے دروس میں بڑی تفسیر کے ساتھ یہ واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں تو فقالا اس نے کہا یا محمد انی ارقی من ہاظر ریح فہل لکا میں جو ہوں وہ رقیہ کرتا ہوں آسیب زدہ سے چھٹکارے کے لئے تو اگر آپ کو کوئی عذر نہ ہو تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں تو اس کی حدیث شریف میں جو الفاظ ہے وہ ریح کے ریح ویسے تو ہوا کو کہتے ہیں لیکن عربی زبان میں جن کے لئے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہوا نظر نہیں آتی جن بھی نظر نہیں آتی تو جن کو بھی ریح یعنی ہوا کہتے ہیں اچھا تفسیر ابن کسیر میں بہوالہ تفسیر ابن جریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے وہ بھی یہ تانہ کر دیتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں اللہ کے حکم سے جنات کو بھگا دیتے ہیں اور اب خود سزا پا رہے ہیں اور اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو اب عیسیٰ علیہ السلام والا واقعہ جو مسلمانوں کے ہاں ہیں وہ یہی ہے کہ وہ تو نہ کبھی سلیب پہ چڑے نہ کبھی انہیں یہ سزا ہوئی اللہ تعالی نے انہیں پہلے ہی اٹھا لیا تھا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ نہ انہوں نے قتل کیا انہوں نے سلیب پہ چڑھایا یہ نہ ہوا کہ وہ سلیب پہ چڑے اور پھر اٹھا لیا گیا نہیں وہ تو سلیب تک کی نعبت ہی نہیں آئی وہ تو کسی اور کو انہوں نے سلیب پہ چڑھا دیا اور یہ سمجھتے رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو چڑھا دیا تو پھر آپ واپس آئے اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام اور وہ عورت جس کو عیسیٰ علیہ السلام نے جن سے نجات دلائی تھی پھر وہ آئے اور پھر ان سے ملے اور کہا کہ باراں وہ لمبا چوڑا قصہ ہے تو اس زمن میں بعض لوگ یہ واقعہ بھی نقل کرتے ہیں اچھا تفسیر ابن کسیر میں سورہ حامیم سجدہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب سرداران قریش نے حضور اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عدبہ بن ربیعہ کو بھیجا تو اس نے حضور سے بہت ساری باتیں کی اور کہا ان میں سے بھئی کہ اگر آپ کو کوئی جن وغیرہ کا اثر ہے تو ہم اپنا مال خرچ کر کے آپ کو بہتر کر دیتے ہیں اس میں بھی اس نے جن کا ذکر کیا اچھا اور پھر جھاڑ پھونک کا بھی ذکر کیا کہ ہم وہ بھی علاج مہیا کرا دیتے ایسا ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ جو تابع جن ہوتا ہے وہ اپنے عامل پر غالب آ جاتا ہے تو اس طرح چھٹکارہ حاصل کیا جاتا ہے وہ تمام تفصیلات دے رہا ہے حضور کو تو حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تفصیل سے اس کی بات سنی اور فرمایا سنو بحمد اللہ اللہ کے حمد کے ساتھ اللہ کے شکر کے ساتھ مجھے اس طرح کا کوئی آرزہ نہیں ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ اسلام سے بہلے بھی لوگ کسی جن کا آنا اور قرین کا تابع ہونا مانتے تھے جسے آپ کہتے ہیں نا یہ حمزاد اس کا تابع ہونا مانتے تھے اور جس پر جن آتا تھا اسے مجرون کہتے تھے اور اسی وجہ سے کفار انبیاء اللہ کو ساہر یا مسہور یا کاہن یا مجرون کہتے تھے جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں ان کے پاس جو بھی رسول آیا ان سے یہی کہہ دیا گیا کہ بھئی آپ تو جادوگر یا کوئی دیوانیں معلوم ہوتے ہیں اچھا اسی طرح کہیں آیا وَيَا قُولُنَا إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ضرور دیوانیں ہیں سننے ابی دعوت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا منقول ہے کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم شیطان کے اثر سے اور اس کے ساس کے اثر سے میں اللہ کی پنہ چاہتا من حمزه ونفقه ونفسه مسند امام احمد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور دعا آتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پر تجھتے ہیں بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشیاطین وان یحضروا بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشیاطین وان یحضرون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑوں کو یہ دکھا سکھا دیتے اور بچوں کے گلے میں لکھ کر ڈال دیتے تھے مسند بزار میں ہے کہ جب حسنین کریمین کو میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو نظر لگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ خاطر ہوئے تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے امام حسین بیمار ہوتے ہیں امام حسین بیمار ہوتے ہیں مسند بزار کی روایت ہے یہ اور میرے آقا رنجیدہ ہوتے ہیں اور عرش سے میرا رب جبرائیل کو بھیج دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ شان مصطفیٰ ہے یہ شان امام حسین ہے یہ محبت ہے امام حسین سے میرے رسول کی تو ان ظالموں کا کیا ہوگا جس نے نواسہ رسول کے ساتھ گرولا میں یہ کیا ایک لمحے کو سوچیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بارہ حضرت جبرائیل نے آئے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یوں دعا پڑھیں من انفس الجن و اعیون الانس کے جنوں سے اور انسانوں کی نظروں سے اللہ اکبر اللہ پناہ میں رکھیں تفسیر ابن کسیر میں اس کا ترجمہ کچھ یوں لکھا ہے کہ تمام جننات کی ہواوں سے اور تمام انسان کی آنکھوں سے اپنی پناہ دے میرے مولا تو کسی انسان پر جن کا آنا اس کے اثرات کا ہونا انسان کا خبتی ہو جانا یا مجنون ہو جانا اور اسی طرح اثر کا ہو جانا یہ تمام باتیں جو ہیں وہ متواتر مختلف جگہوں پر آتی ہیں اور مختلف طریقوں سے ثابت بھی ہیں اور امام غزالی ہو گئے یا امام شوکانی ہو گئے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کے قائل ہیں بہرحال یہ کچھ اور تفصیلات تھیں زمن میں جو میں نے سوچا کہ آپ کے سامنے جمع کر دی جائیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ آپ کے سامنے اس زمن میں کچھ اور تفصیلات لے کر آئیں گے وما علینا اللہ البلاء موسیقی موسیقی